سلینیم ہومیپیتھی کی ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سارے طرح کی سیکشول ویکنس کو جو ٹھیک کر دیتی ہے اور پرمانینٹ ہی علاج ہے تین چار دن میں ٹھیک کر دیتی ہے پانچ دن میں ٹھیک کر دیتی ہے تو دوستو اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس چینل پر ہم جتنی بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں ورڈ لیول کے جو اتھینٹک بوکس اور سورسس ہیں لیٹریچر ہیں ان سے لے کر آتے ہیں ساری من بنائی ہم اس چینل پر بات نہیں کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلینیم لینے سے کچھ نہیں ہوگا سیکشول ویکنس کے اندر اوپر سے آپ کو سائیڈ فیکٹ ہوں گے وہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے بینہ جانکاری کے ایسے میڈیسن لینے سے تو اس کو سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں تبھی آپ کو یہ سارا سمجھائے گا پریمچور ایجیکلیشن اریکٹیل ڈسفنکشن اور جس کو ہم سیکشول ویکنس انفرٹیلیٹی بولتے ہیں اور اس چینل پر سبھی لوگ تبھی آت ہیں جب وہ ہومیپیتھیکی میڈیسن وہ ایک دن کے اندر ٹھیک کرنے والی ساتھ دن کے اندر ٹھیک کرنے والی پرمانینٹ ٹریٹ وینٹ مالی میڈیسن کھا کر دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو کوئی آرام نہیں آتا ہے تو پھر ہی وہ اس چینل پر آتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہی سیکشول ویکنس اریکٹیل ڈسفنکشن پریمچور ایجیکلیشن سیکشول ویکنس تو اس کی کتنی ساری میڈیسن آپ نے لے لیا ہے اب تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو آج میں اس اس کا آپ کو کارن بتاؤں گا اور اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے ہاں ہومیپیتھی میں ہو سکتا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی ہو اب آنے والے سمیے میں آنے لگ جائیں گی کہ ایگنس کاسٹس کو بس دیکھ لو لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے سی ٹھیک ہونے لگ جاؤ گے کیونکہ کمپیٹیشن اتنا چل گیا ہے تو آنے والے سمیے میں آپ میڈیسن دیکھنے سی ٹھیک ہوئے کرو گے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چینل کے بارے میں اگر نئے ہیں تو میں بتا دوں ہمارا کسی بھی کمپنی کے ساتھ کمیشن بیس اجنٹ نہیں ہے ہم نہ ہی کسی کمپنی کا پڈاکٹ یا میڈیسنہ کھریدنے یا بیچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو بھی سچ ہے وہی بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا پریمچور ریکٹال ڈسفنکشن آپ تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جن کو یہ تکلیف ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایریکٹال ڈسفنکشن اور انفرٹیلیٹی ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے کیونکہ انفرٹیلیٹی ہوتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کی سمرتھا نہ ہونی سیکشول ویکنس اور ایریکٹال ڈسفنکشن ہیں دونوں الگ الگ چیز ہیں کئی لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیکشولی طور پر تو ویک ہوتا ہے پرسن پر بچے پیدا کرنے کے لیے جو ویرے کے اندر کٹانوں چاہیے جو سپرم چاہیے وہ اس کے اندر پورے ہوتے ہیں اس لیے کئی لوگ ڈپریشن میں چلی آتے ہیں سو سائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایریکٹال ڈسفنکشن ہے ان کو لنک کے اندر تناب نہیں آتا تو بچے ہی نہیں پیدا کر پائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے دونوں کنڈیشن الگ الگ ہے بچے پیدا نہ کر پانا اور سیکشول ویکنس ہے یہ دونوں الگ الگ چیز ہے سیکشول ویکنس ہونے سے بچے پیدا کرنے کی کپیسٹی کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا مردوں کے اندر تو اس لیے ڈپریشن میں نہیں جانے کی ضرورت رہی ہے اگر ایریکٹال ڈسفنکشن ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے ہو ویرے کے اندر کٹانوہ پورے ہوتے ہیں چاہے سیکشول ویکنس کتنی مرجی ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضرور ہی ہے اس کے بعد ہے کہ 80% لوگ جو 80% لوگ ہیں ان کو میڈیسن کی ضرورتی نہیں ہے ان کو سیکشول ویکنس ایریکٹال ڈسفنکشن پریمچور جیکولیشن ہے ہی نہیں صرف 20% لوگوں کو ہیں جن کو واقعی میں ایریکٹال ڈسفنکشن ہے یہ 80% لوگ ہیں یہ 80% تب بن جاتے ہیں جب وہ گلت میڈیسن کھاتے ہیں کہیں سے پتہ لگ گیا ہومیپیتھیکی ناکس وومی کا نیو فور ایگنس لائک کو یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے وہ پرمنٹ تب بنتے ہیں 80% لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہے یہ میں کیوں بولا ہوں اس کی میں پروو کروں گا آپ کو اگزیمپل دوں گا جس سے آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو سیکشل ویکنس تھی نہیں آپ اتنی ساری میڈیسن لے کر جلد باجی میں ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے اور زیادہ آپ کمجور ویک ہو گئے ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 80% لوگ کیا کرتے ہیں یہ سیکس کو بڑھانے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں ہمیشہ کی سیکشل پاور ان کی کم ہوگی ہے یہ پوری ہو جائے پر کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ سیکشل جو پاور ہے وہ آپ کے اندر کم کیوں ہو رہی ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کس کی ضرورت ہے آپ کو بڑھانے والی میڈیسن کی ضرورت ہے جہاں جو بماری کو کم کر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہی آپ کو انسر مل گیا ہوگا اپ ٹریٹمنٹ اب تک کیا لیتے ہو آپ کہیں پہ بھی جاتے ہو کمجور ہوگئے ہو کمجوری کو دور کرنے کے لیے دوا دے دو ایگنس کا اوستس لیلی لیکوپوڈیم لیلی نیو فر لیلی ڈیمیانا پلانٹ لیلی ڈیمی آگرا فورٹ لیلی تو آپ سیدھا بڑھانے کے چکر میں لگ جاتے ہو پر سیکشل پاور کبھی تو آپ کے اندر ٹھیک تھی تو اس کے بعد کچھ تو بماری ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے سیکشوال پاور آپ کے اندر تو اس بماری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو میڈیسن آپ بڑھانے والے کتنی مرجی کھالو اس بماری کی وجہ سے پھر آ جائے گا تو سب سے پہلے تو یہی پتا ہونا چاہیے آپ کو ٹریٹمنٹ لینا کس چیز کا ہے اس کے بعد ہے اب ہم اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کو کچھ کی آپ کو سیکشوال ویکنس ہے نہیں اریکشن ہے فیل ہو جاتی ہے آپ جیسی اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہو پارٹنر کے پاس جانے سے تو پہلے لنک کے اندر پورا تناب ہوتا ہے پر جیسی آپ اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہو جب پاس جاتی ہے اریکشن ہے گائب ہو جاتی ہے لنک کے اندر دیلا پناہنے لگے جاتا ہے اس کے اندر سے چپ چپا پانی چھوٹنے لگے جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا ہے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہو تو تب کیا ہوتا ہے لنک کے اندر پورا تناب آ جاتا ہے اور جب آپ جگ جاتے ہو تو لنک کے اندر پھر سے ڈیلا پن ہو جاتا ہے تیسرا ہے جب آپ کا دھیان سیکس کی طرف ہے ہی نہیں آپ کو سوچ ہی نہیں رہے کوئی اوروٹک مٹیریل کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہو تب ایک دم سے سٹرونگ اریکشن آتی ہے وہ دس پندرہ منٹ تک بنی رہتی ہے پر جب آپ کو جرور تو ہوتی ہے لنک کے اندر تناب کی تب ہوتی نہیں ہے اگر یہ ایسی حالتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کو سیکشل ویکنس دوستو ہے ہی نہیں آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے آپ کو سٹریس ہو رہا ہے اب دیکھئے اب کیسے پتہ لگائیں کہ یہ سارا کوئی سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے جب بھی آپ سٹریس میں ہو گئے تو لنک کا سائج آو نارمل سے ہی چھوٹا ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں میں سے کیا ہوتا ہے گرمی نکلتی رہتی ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے بی پی بہت زیادہ کم رہتا ہے سارے شریر میں وہ تناب ہے اور ڈیلا پن رہتا ہے اور چہرے میں سے بھی گرمی نکلتی رہتی ہے تو سٹریس سے کیا ہوتا ہے باڈی ہے سارے خون کا دورہ ہے لنگ والے حصے سے نکال کر باڈی کے دوسرے حصے میں بہت بیج دیتی ہے تو یہ نارمل میکنیزم ہے خون کی ضرورت لنگ والے حصے میں نہیں سمجھتی ہے جب بندہ کی چنتہ میں ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کر وہ باڈی کے دوسرے حصے میں بیج دیتی ہے تو سٹریس کے دران ایسا ہوتا ہے تو ایسی اگر آپ کا ایریکشن فیلز ہو رہی ہے پارٹنر کے پاس جاتی لنگ کے اندر ڈیلا پڑا جاتا ہے پہلے ٹھیک ہوتا ہے نیند کے دران ایریکشن ٹھیک رہتی ہے پر جیسی اٹھتے ہو گائب ہو جاتی ہے جب آپ کا دیان سیکس کی طرف نہیں ہوتا ہے تب ایریکشن رہتی ہے تو اس کا مطلب آپ ڈیپریشن میں ہو دوستو سٹریس میں ہو آپ کو ڈیپریشن سٹریس کے ٹریٹمنٹ کی جرورت ہے نہ کی سیدھا سیکس بڑھانے والی میڈیسن کی کیونکہ یہ سٹریس اور ڈیپریشن کے لکشن ہے سارے اس کے بعد ہے آپ نے اراؤزل کے لیے دن بر سوچتے رہتے ہیں کہ میں سوچنے لگیا میں چیک کرتا ہوں کہ لنگ میں تناب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سارا دن سوچتے رہتے ہیں ایسی پورن ویڈیوز دیکھنے لگی جاتے ہیں کہ میں چیک تو کروں میڈیسن لے کر آیا تھا کتنا آپ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہماری باڈی کمپیوٹر یا مشین نہیں ہے کہ اس کو سوچ چھوڑا تو چلپڑا آف کر دیا تو بند ہو گیا اگر شریر کو آپ اوور ایکٹیویٹ کرو گے سارا دن ہی بٹن دباتے رہو گے کہ دیکھتے ہیں ایریکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جب جرورت ہوگی تب وہ ہوگی نہیں تو ایسے ڈیمج نہیں کرنا ہے کئی لوگ ایسا کر کر کے بھی اپنی باڈی کو ڈیمج کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے ویکنس اب کیا ہوتا ہے کئیوں سے دوڑا تو جاتا نہیں ہے چلانی جاتا ہے ان کو تھوڑا سا سائیکل چلاتی ان کی سانس پھول جاتی ہے یہاں سے وہاں تک کچھ اکسسائی کرنے میں کچھ سمان یہاں سے وہاں رکھنے میں ان کی سانس پھول جاتی ہے تو دوستو جب آپ کا شریری کمجور ہے تو لنگ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوئی حصہ ہے تو اس کی پاورا لگ سے کیسے بڑھ جائے گی تو آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کے شریر میں کمجوری کیوں چل لی ہے جیسے ٹائف ایڈ کے ایک دو سال بعد ہے پوری شریر میں ویکنس اور سیکشل ویکنس آنے لگ جاتی ہے تو اس بماری کا علاج آپ نے کرنا ہے نہ کی سیکس بڑھانے والی میڈیسن لینے لگ جانا ہے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ جو ایر سی پرسنٹ تک لوگ ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہو جن کو سیکشل ویکنس کی میڈیسن کی ضرورت تھی نہیں نہیں ان کو سیکشل ویکنس تھی ان کو بس اپنی مائنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت تھی مائنڈ کی کچھ رپیر کرنے کی ضرورت تھی کچھ سوچ بدلنے کی ضرورت تھی کچھ بماری کی پتہ کرنے کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے کمجوری آ رہی تھی ان کو اب چلتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کی اور جن لوگوں کو واقعی ہم مانتے ہیں کہ ان کو سیکشل ویکنس ہے اریکٹرل ڈسفنکشن کی دکت ہے تو ان کو بھی ہم ٹھیک کیسے کریں ان کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو لمبے سمجھ سے مستربیشن کرتے آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کئی لوگوں کو سیکشل ویکنس اریکٹرل ڈسفنکشن رہتی ہے اس کا کارن کیا ہے یہی لگاتار اپنے لنک کی طرف خون کو سٹیمولیٹ کرتا رہنا اپنے شریر کو سٹیمولیٹ کرتے رہنا تو ایسے بار بار لنک کے اندر تناو لانے کو چاہے ہم دماغ سے لائیں سوچ کر کی میں چیک کرتا ہوں لنک کے اندر تناو آتا ہے چاہے ہم مستربیشن کریں تو ڈیمیج سیم ہی ہے مشین نہیں ہے ہماری باڈی تو صحیح ٹائم پہ اریکشن نہیں ہوگی تو یہ نہیں کرنا ہے یہ بہت زیادہ ڈیمیج پہنچاتی ہے دوسرا کہ تیسٹی سٹونڈ بڑھانے والی میڈیسن یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں باڈی کو یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کو مان لو جیسے میں نے بتایا ٹائفہیڈ کی وجہ سے سیکشل ویکنس ہوئی تھی اب جرورت آپ کو کس کی چیز کی تھی اریکٹل ڈسفنکشن کے لیے آپ کو یہ جرورت تھی ٹائفہیڈ کے بعد جو کمجوری آتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اس کی وجہ سے آپ کی جو لیبیڈیو ہے جو سیکس کرنے کی اچھا ہے جو اریکشن میں پرولم ہے جو لنگ میں تناب ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے آپ کہاں چلے گے ٹیسٹی سراؤنٹ بڑھانے والے سیدھی میڈیسن تو ایسے یہ سیدھی میڈیسن کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک بار ٹھیک ہوگا اس کے بعد پرمانینٹ سیکشل ویکنس اریکٹل ڈسفنکشن ڈیمج ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتے نہیں علاج کرنا کس چیز کا ہے ایسے میڈیسن نہیں کھانی چاہیے جن کو لو بیک ایک رہتی ہے جن کی کمر میں درد رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کمر میں سے لنک کی طرف کنٹرول کرنے والی نسے نکلتی ہیں جیسے آپ دماغ میں سوچتے ہو کہ سیکس کرنا ہے آپ کو تو اس کے بعد لنک کے اندر تناہ آنے لگی جاتا ہے تو لنک کے پاس یہ کرنٹ ہے آپ کی سوچ کو یہ ساری چیزیں نسے لے کر جاتی ہیں تو وہ نسے کمر سے ہو کے جاتی ہیں تو اگر کمر میں کسی کے درد ہے ٹھیک ہونے کی اپنے کمر درد کو ٹھیک کرنے کی اپنے ہڈیوں کے من کے ٹھیک کرنے کی ڈسکو پر لیپس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی تو ٹیسی سٹونڈ بڑھانے والی میڈیسن کھا رہا ہے ہمیں پہ ٹھیک ہی تو کیا ملے گا اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں ملے گا اس سے ڈیمیجی ہوگا اس کا دوسرا کیا ہے سپرمٹوریا ہوتا ہے کئیوں کو سپرمٹوریا کیا ہوتا ہے کہ پشاگ کرتے وقت اس کے ساتھ سفے سفے کلر کا چپ چپا پانی نکلتا رہتا ہے نائٹ فال ہوتا رہتا ہے اب کیا کرتے ہیں نائٹ فال کا وہ پروپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو نائٹ فال کا سب سے بڑیہ ٹریٹمنٹ ہے شام کو کھالی پیٹ سونا کیونکہ نائٹ فال ہمیشہ تب ہی ہوگا جب آپ بہت زیادہ نائٹی پرسنٹ لوگوں کو نائٹ فال ہوتا ہے اگر اس کو آپ ٹھیک کر لوگے شام کو کھالی پیٹ رکھنا شروع کر دوگے تو نائٹ فال اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا اب کیا کرتے ہیں آپ کو نائٹ فال ہونے لگا آپ کو کسی نے بتا دی ہے کمجوری آ رہی ہے آپ چنے کھانے لگے گڑ کھانے لگے گی کھانے لگے تو یہ تو اس کو اور جیدہ نقصان پہچاتے ہیں اوپر سے آپ کا شریر بھی کمجور ہو جائے گا ایسے نہیں کرنا کھالی پیٹ سونا شروع کرنا تو نائٹ فال آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو ویکنس ہا وہ بھی چلے جائے گی اور سب سے جادہ ہے الکوہول یہ پرمایر نینکہ بھی ڈیمیج کر دیتی ہے آپ نے سونا بھی ہو گا یہ جو آپ ہومیپیتھی میڈیسن لیتے ہیں سارے دس دس میڈیسن ایسے لینے سے گردے بھی خراب ہو جائیں گے ہرٹ بھی فیل ہو سکتا ہے پرمایرنٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے ٹیسٹی سٹرون اور سیکشوال ویکنس تو یہ تو بلکلی خرابی ہو جائے گی ایک بار ٹھیک ہوگی میڈیسن تو اپنا اثر دکھائی گی اس کے بعد پرمایرنٹ کام گائب ہو جائے گا کیونکہ آپ یہ سرچ پڑی ہے ان کے اوپر کیسے ٹیسٹی سٹرون کو لو کر دیتی ہے فیٹی لیور کر دیتی ہے لیور کو ڈیمیج پہچاتی ہے تھا الکول تو ہومیپیتھی لینی چاہیے ایسے بوندوں والی دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو ویکنس ہے بھی یا نہیں ہے میڈیسن کی جرورت ہے کہ نہیں ہے تو یہ سوچنا چاہیے لیور انفیکشن ہے کسی کو ہیپیٹیٹس ہے فیٹی لیور ہے لیور کا سائز بڑھ گیا ہے تو ان لوگوں کو بھی ٹونٹی پرسنٹ کے اندر آتے ہیں ان کو سیکشل ویکنس رہتی رہتی ہے کیونکہ لیور اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو سیکشل ویکنس رہے گی اس کو ٹھیک کرنا بہت جائے جروری ہے لیور کی وجہ سے اگر کولیسٹرول بڑھا ہے جورک ایسڈ بڑھا ہے اسر کی انفیکشن بڑی ہوئی ہے تو اس سارے کام لیور نے کنٹرول کرنے ہے تو یہ ساری چیزیں جاننا بہت جروری ہے شوگر ہے کئی لوگ شوگر بہت جدہ انٹیک کرتے رہتے ہیں جن کی شوگر بڑی رہتی ہے وہ بھی اس کٹیگری کے اندر آتے ہیں انڈائیشن جن کو رہتی ہے بدحجمی کی پرولم جن کو رہتی ہے وہ بھی ٹونٹی پرسنٹ کے اندر آ جاتے ہیں پر وہ اس کٹیگری سے بار ہو سکتے ہیں شام کو کھانا چھوڑ کر کھالی پیٹ رکھ کر اور تاکت والی چیزیں بند کر کر کیونکہ جس کو بھی پریمچور ایجکولیشن سیکشوال ویکنس ہو اس کو کبھی بھی تاکت والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ تاکت والی چیزوں سے اگر آپ کا خون گڑا ہو گیا یا یورک بڑھ گیا تو یہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا آپ نے پتہ کرنا ہے آپ کو تکلیف ہوئی کیوں ہے آپ کو واقعی میں سیکشوال ویکنس ہے جا نہیں ہے اب کرتے ہیں کی سارے لوگ میڈیسن کھا رہے ہیں پر ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہو سیکشوال ویکنس ٹھیک ہے نہیں تھی آپ بینہ کارن جانے اس کی میڈیسن کھا رہے ہو آپ کا سارا شریر کمجور ہے دوڑا آپ سے جاتا نہیں بیٹھتے اٹھتے میں آپ کا سانس پھول جاتی ہے تو بھائی سیکشوال ویکنس کیسے ٹھیک ہو جائے گی آپ کو پورا شریر ٹھیک کرنے کی جرور تھ اپنی اور سیدھی لینے والی میڈیسن کا کتنا بڑا سائیڈ افیکٹ ہے اور الکول کا تو میں نے آپ بتا دیا جو ہومی پیتھی کی پچاس سبوندے آپ لیتے تو سائٹ پر جا کر نسی بی کی پروفٹ آرگنائیشن ہے تو اس کے اوپر ساری سرچ پڑ سکتے جو میری خود کی بنائی بھی نہیں تو ایسے نہیں کرنا ہے آپ سارا سمجھ آگیا ہوگا اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کون سی میڈیسن لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے آپ کو ہے بھی یا نہیں ہے تو جان کریں اپنا علاج کریں اور جیسے میں میں نے آپ کو سمجھ آیا کہ ساری چیز سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ کو ری کرنے کی ضرورت ہے اس کی میڈیسن کی ضرورت ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے میڈیسن گل طریقے سمال کہیں سن کر اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرولم آ اپنے ایسی میڈیسن اس کے بنا کوئی اور بھی کھا رکھی ہیں کافی ساری تو میرے سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہو چاہے آگا جرویدہ کھائی ہے میرے سے میسیج کر کر بات کر سکتے ہو میرے کلینک پر آ سکتے ہو میں کوشش کروں آپ سوالوں کا جواب دے سکھوں میرے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب جرور کر لیں ریڈ کلر کا بٹن دبا دے اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو جرور دبائیں کیونکہ وہ نہیں دباؤ گے تو آپ تک information نہیں پہنچے گی تو اس چینل پر ساری information میں آپ کو بتا دوں ہم authentic reliable اور trusted sources ہے انہی سے لے آتے ہیں ایسی من بنائی بات ہم نہیں کرتے ہیں سارے جو world level literature ہم ساری information لے کر آتے ہیں میری اور بہت ساری دوستو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جوڑوں کے اوپر پیٹ کی بماری کی اوپر کی انسر کی اوپر فنگس انفیکشن کی اوپر سیکشن ویکنس کی اوپر وہ بھی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ساری ایسے سینٹیفک بیس ویڈیوز ہیں جن کے اندر ہم جو سچ ہیں وہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کے طریقے آپ کو بتاتے ہیں بماری وں